نبی اکرم نے اشارت فرمایا ہے کہ مومن کی نشانی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دلی مسررت ہوتی ہے اور یہ دلی مسررت ہی اس کے اچھے کام کرنے کی دلیل ہے لیکن دوسری طرف یہی دلی مسررت ذرا تجاوز کر جائے تو ریاکاری ٹھہرتی ہے بندہ نیک کام کرنے کے بعد خود کو کامیاب تصور کرتے ہوئے بہتر تصور کرنے لگتا براہ مربانی ریاکاری کے معاملے کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس بیماری سے بچ سکیں دیکھیں یہ معاملہ ہے نیت کا اگر نیکی کا کوئی کام اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور اس پر آپ کی تعریف کریں تو یہ ریاکاری ہے اگر آپ کی یہ نیت نہیں تھی کسی نے آپ کو دیکھ لیا اور اس کا کہیں تذکرہ کر دیا کہ فلا شخص میں یہ بات بڑی اچھی میں نے دیکھی اور وہ بات عام ہو گئی آپ کے علمے بھی آ گئی آپ کو خوشی ہوئی یہ ریاکاری نہیں ہے یہ حضور کی حدیث ہے بازابتہ اس موضوع کے اوپر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حدیث قدسی بھی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں فرشتے اعلان کر دیتے ہیں لوگوں کے اندر اللہ کو فلا بندے سے محبت ہے تمام لوگ بھی محبت کریں رفتہ رفتہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں گر کر جاتی ہے اس طریقے سے یہ چیزیں بشارتوں میں سے ہیں اس میں کوئی حل کی بات نہیں ہے ریاکاری صرف یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں اس ارادے سے کہ اس کام کو دیکھ کر اس پر آپ کی تعریف کی جائے تو پھر وہ ریاکاری ہے ورنہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ اس طرح کے معاملات میں یہ شیطان کے وسوسے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو نیک کام سے روکنے کے لئے اسی کی ایک انتہا وہ بھی ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ ملامت یا فرقے کے کچھ صوفیہ ایسے بھی گدرے ہیں کہ جو برے کام کرتے تھے تاکہ لوگ ہمیں اچھا نہ سمجھیں یہ کام کرنے کی اجازت دین میں نہیں ہے یہ خام خواہ انہوں نے اپنے لئے غلط راستہ استیار کیا ہے کہ بہن چوک میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں وہ کہتے تھے اس سے ہماری اصلاح ہو جائے گی حالانکہ یہ طریقے نہیں ہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہیں ہے بلکہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی فِي الصِّرِّ وَلْعَلَانِيَّةِ اللہ تعالیٰ کا تقویہ جو ہے سر میں بھی آلانیہ میں بھی علی لینان بھی لوگوں کے سامنے آدمی آئے تو احکامِ خدابندی کا پابند ہو کر آئے اور اگر تنہا ہے اکیلہ ہے قلوت میں تو بھی احکامِ خدابندی کا پابند ہو